تازیم صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں یہ تازیم ہے بلکل ہے ہونا چاہیے ہمارے مسئلہ کی پہچان ہے میرے امام نے کہا آنکھیں ملنا جنجلہ پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سب کے لئے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور کے لئے کیوں نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جس کو فرشتے تازیم کریں جس کی ستر ہزار صبح شام تک کے دربار میں کھڑے رہے ہیں ارے فرشتے تو فرشتے ہیں فرشتوں کا سردار جس کے سر کے تاج کے موطی تلوے مصطفیٰ کو سجدہ کرتے ہیں کیا بات ہے میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موطی جسے سجدہ کریں سبحان اللہ تاج روح القدس کے روح القدس کہتے ہیں کس کو ہے جس کی ایک پھوک سے مریم قواری کے گھر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو وہ جبریل امین جس کے تلوے صدرہ پر صدرت منتحہ پر جاتے ہیں جہاں انتہا ہوتی ہے مقامات کی وہاں جبریل کے تلوے ہوتے ہیں اب جس کے تلوے مقامات کی انتہا پر ہیں اس کے سر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اور جس کے سر پہ تاج ہے اس تاج کی شان کا عالم کیا ہوگا لیکن اللہ اکبر تلوے مصطفیٰ کی عظمتوں کا اندازہ کوئی لگائے کہ جبریل کے سر پہ جو تاج ہیں اس تاج کے موطی مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے ہوتے ہیں تاج روح القدس کے موطی جسے سجدہ کرے رکھنیا اطلاق اور اللہ اکبر ایریا سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد حضور کے لئے بالکل کھڑے رہے ہیں سلام پڑھتے ہیں کھڑے رہتے ہیں الحمدللہ حضور کا نام آنے پہ انگوٹھیں چومتے ہیں الحمدلل احترام ہے حضور کا نام آتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا تعظیم کا ایک اور بھی باب ہے شاید جسے ہمارے بزرگوں نے تو بہت یاد رکھا ہم بھول گئے تعظیم کا ایک باب اور بھی ہے بزرگوں نے بہت یاد رکھا ہم اس کو بھول گئے یاد رکھیں اسی لئے شاید کہیں ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں تعظیم کا ایک باب کیا ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی خصوصی توجہ اور اسی پہ بات مکمل کروں گا تعظیم کا ایک باب اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ انگوٹھیں چوم رہیں الحمدللہ چومتے چومتے رہیں گے منیر الائن میں امام علی سنت نے لکھا ہے کہ جو حضور کا نام سن کر انگوٹھیں چوم کے آنکھوں سے لگائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے دم تک کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا سبحان اللہ اندھا نہیں ہوگا اس کی آنکھوں میں روشنی رہے گی بے شک تو ہم جو احترام کے جو طریقے ہو سکتے تھے سب کر رہے ہیں لیکن ایک احترام کا اور طریقہ ہے تعظیم کا وہ ہم سے شاید کہیں چھوٹ رہا ہے کوتائی ہو رہی جان مجھ کے نہیں شعور نہیں جا رہا ہے وہ کیا ہے دیکھو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ باپ سامنے بیٹھا ہے اور بیٹا باپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے باپ کے سامنے بیٹھ کے بیٹا سگریٹ پی رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا یہ بیٹا ضرور اپنے باپ کا بے عدب ہے اس کے بے عدب ہونے کے لئے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے بس باپ کے سامنے سگریٹ پی تیوے دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ یہ باپ کا بے عدب ہے باپ کے سامنے بیٹھ کے پیر ہلا رہا تھا سمجھ میں آ گیا کہ باپ کا بے عدب ہے مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے باپ کو نفرت ہے یا باپ کو چڑھ ہے اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بھی بے عدبی ہے یہ عدب نہیں ہے بلکہ بے عدبی ہے باپ جن چیزوں سے چڑھتا ہو باپ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہو اس کے سامنے وہ کام کرنا یہ بے عدبی ہے یہ گستاکی سے بہت قریب عمل ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو کہا اب ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں باپ موجود ہے کسی لڑکی پر بدنظری کر رہا ہے بولو یہ بے عدبی ہے کہ نہیں ہے باپ کی باپ موجود ہے باپ کے سامنے شراب کی بوتل نکالی اور موں میں گٹا گٹ لگانا شروع کر دیا بولو باپ کی بے عدبی ہے کہ نہیں ہے اب سنیوں بتانا باپ کے سامنے جو شراب پیئے وہ باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے باپ کے سامنے جو جواں کھیلے باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے باپ کے سامنے جو لڑکیوں پر بدنظری کرے بولو باپ کا بے عدب ہے کہ نہیں ہے اللہ ہوا پر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب باپ کے سامنے یہ کام کرنا بے عدبی سے قریب ہے تو رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بولو نبی زندہ ہے کے نہیں ہے بے شک نبی زندہ ہے پھر نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اب میں دلیلوں کی طرف نہیں جاتا ویسے تو الحمدللہ قرآن کی ایک نئی درجنوں آیتیں حضور کی حیات پر پڑی جا سکتے کہ حضور زندہ ہیں قرآن کہتے ہیں ہم نے آپ کو تمام آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو جیسے صدیق اکبر کے لئے رحمت ویسے ہمارے میں بھی رحمت تو بولو اگر وہ مر کر مٹی میں مل جائیں تو پھر ہمارے لئے رحمت کیسے تو قرآن کی یہ آیت پر تو کہہ رہے ہیں کہ حضور زندہ ہیں اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے یہ بھی آیت مبارکہ حیات النبی پر دلالت کرتی ہے قرآن کہتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین تم پر مکمل کر کے نعمتیں تم پر تمام کر دی اور انہاں تم سے راضی ہو گیا تو جب نعمت حضور پر مکمل ہوئی دین حضور پر مکمل ہوا تو اللہ ہو اکبر اب جب تک حضور علیہ صلاة و تسلیم ہے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا اس لیے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ خاتم النبی آئے ہیں خاتم النبی کین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ارے نبی ہے تب ہی تو کوئی نہیں آ سکتا اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کا دعو حضور کا دور ہر دور کا محیط ہے اس لیے اب کسی نبی کی گنجائش نہیں اب کوئی نبی نہیں آ سکتا حضور علیہ السلام کی حیات تیبہ ہے آپ کہیں گے کہ کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقید آپ کا ہے ماذ اللہ کیوں مر کے مٹیے مل گئے واللہ کبھی نہیں موسیٰ علیہ السلام زندہ کبر میں لیکن پھر ان کے بعد نبی کیسے آیا بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمام عالمین کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام تصریف بنی سائل کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے بات یہ ہے اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام عالمین کے لیے نبی بن کر کے آئے خاتم النبینا حضور نے خود فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض انتا قلاج ساد الانبیاء فنبی جلدہ حی جلدہ ارزق کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے تو حضور کی حیات پر تو کوئی باعث ہی نہیں ہے یہ متفق علیہ عقیدہ تمام ایمان والوں کا کہ حضور زندہ ہیں لیکن زندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اب باپ کے سامنے سگریٹ پی نہ بولو بیعد بھی ہے کی نہیں شراب پی نہ بیعد بھی ہے کی نہیں نمات چھوڑنا بیعد بھی ہے تو رسول اللہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں رسول اللہ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستاک یا بیعد بھی واللہ نہیں کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ شعور نہیں جا رہا ہے ادھر دھیان نہیں جا رہا ہے ادھر اور یہ چیز بیعد بھی سے بہت قریب ہے کیونکہ اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا لَعْنَهُمُ اللَّهُ اور دنیا والآخرہ کی تفسیر میں وہ فسرین لکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جو اللہ رسول کو عذیت پہنچائے دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لانت ہے تو عذیت حضور کو جو پہنچتی ہے جب مومنین گناہ کرتے ہیں تو حضور کو عذیت پہنچتی ہے حالانکہ کسی کی نیت حضور کو عذیت پہنچانے کی نہیں رہتی مگر حضور کو عذیت پہنچتی ہے اللہ کی رسول کے دل کو تکلیم پہنچتی ہے میرے قوم کے جوانوں شراب کی اڈوں کو جا کر کے آباد کرنے والوں اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلنے والوں زنا کی اڈوں پہ جانے والوں چھوٹ بولنے والوں سودھ کھانے والوں کانوں میں ائر فون لگا کر کے گندی گزلیں سننے والوں گندے گانے سننے والوں راہ کی تاریخیوں کو گندگی سے رنگین کرنے والوں کبھی سوچا آپ نے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے جو نبی زندہ ہے رات دن ہمیں دیکھ رہے چوبیز گھنٹہ ان کی نظر ہم پر ہے اللہ ہو اکبر جب ہم ان کے سامنے داریاں مدا کر گھٹلوں میں پھینکتے ہوں گے تو اس رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم گانے گزلے سن کر کلمات کفریہ اس پر سنتے ہوگی ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہم حرام لوگوں اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوگی ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہمارے گھروں میں سریلوں کے نام پر کفریہ کلمات بشتے ہوگی ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یاد رکھنا کسی عاشق نے کہا ہے کہ طائف کے وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا عاشقوں کے گناہ حضور کو تک نہیں پہنچاتے